سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا آٹھ اکتوبر کو الیکشن کرانے کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا دوسری جانب وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں لہٰذا کابینہ اسے مسترد کرتی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک میں جاری سیاسی اور آئینی بوران شدید تر ہوتا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد موجودہ ادم استحقام ٹلنے کے بجائے سیاسی بھی یقینی میں اضافہ ہو گیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کا فیصلہ چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیان نے سنایا فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تا کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے صدر مملکت کی دی گئی تاریخ کا فیصلہ باحل کیا جاتا ہے آئین و قانون انتخابات کی تاریخ ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا بائیس مارچ کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تب انتخابی عمل پانچویں مرحلے پر تھا الیکشن کمیشن کے آرڈر کے باعث تیرہ دن زائع ہو گئے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے کر دائر اختیار سے تجاوز کیا ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل جمع کرانے کی آخری تاریخ دس اپریل ہوگی سترہ اپریل کو الیکشن ٹریبونل اپیلو پر فیصلہ کرے گا پنجاب میں امیدوارو کی حتمی فیرس اٹھارہ اپریل کو شائع کی جائے گی انتخابی نشانات بیس اپریل تک الارٹ کیے جائیں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ پنجاب میں انتخابات شفاف غیر جاندار اور قانون کے مطابق کرائے جائیں وفا کی حکومت دس اپریل تک الیکشن کمیشن کو اکیس اربعے کا فنڈ جاری کرے الیکشن کمیشن گیارہ اپریل کو سپریم کورٹ میں فنڈ مہیا کرنے کی رپورٹ جمع کرائے الیکشن کمیشن فنڈ کی رپورٹ پینچ ممران کو چیمبر میں جمع کرائے فنڈہ ملنے کی صورت میں سپریم کورٹ متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کرے گا فیصلے میں حکم دیا گیا کہ پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کو سیکورٹی پلان دے پنجاب کی نگران کبینہ اور چیف سیکٹری دس اپریل تک الیکشن کمیشن کو انتخابی عملے کے لیے رپورٹ کریں نگران حکومت پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام معاملت اور وسائل مہیا کریں وفاقی حکومت انتخابات کے لیے وسائل اور معاملت فراہم کریں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت انتخابات کے لیے افواج رینجر ایف سی اور دیگر اہلکار فراہم کریں وفاقی حکومت سترہ اپریل تک الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی پلان فراہم کریں وفاقی حکومت اور نگران حکومت پنجاب نے عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کیا تو کمیشن عدالت کو آگا کریں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ عدالت کا یکم مارچ کو تین دو کے تناسب سے فیصلہ دیا گیا سپریم کورٹ کی توجہ دو اقلیتی نوٹسز پر دلوائی گئی جس کے نوٹ میں چار تین کے تناسب والا معاملہ قانون کے خلاف ہے جسٹس فائز عیساء اور امین الدین خان کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیپیکے میں انتخابات کے لیے گورنر کی طرف سے عدالت میں نمائندگی نہیں کی گئی کیپیکے کی حد تک معاملہ زیر سماعت رہے گا کیپیکے میں انتخابات کے لیے گورنر کی طرف سے عدالت میں نمائندگی نہیں کی گئی کیپیکے میں الیکشن کی تاریخ کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے کیپیکے میں انتخابات کے لیے درخواست گزار عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے درخواست پر پنجاب اور کیپیکے کے انتخابات میں تاخیر کے مقدمے کا فیصلہ چھ سماعتوں کے بعد گزشتہ روز محفوظ کیا تھا عدالت نے سیکرٹی دفاع حمود الزمان اور ایڈیچنل سیکرٹی خزانہ آمیر محمود کو پنجاب میں انتخابات کے نقاد میں ہائل رکاوٹوں کے بارے میں رپورٹس پیش کرنے کی ہدایت کی آج عام فیصلہ سنائے جانے سے قابل وزارت دفاع نے سیکورٹی اہلکاروں کی دستیابی سے متعلق سبب مہور رپورٹ چیف جسٹس کو چیمبر میں پیش کی جہاں چیف جسٹس عمر عطابندیال جسٹس منیب اختر اور جسٹس ایجازل احسن نے رپورٹ کا جائزہ لیا خیال رہے کہ کیس کی پہلی تین سماعتیں پانچ رکنی بینچنے کی جسٹس امین الدین نے چوتھی اور جسٹس جمال مندخیل نے پانچویں سماعت پر کیس سننے سے معذرت کی جس کے بعد اکتیس مارچ اور تین اپریل کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس ایجازل احسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچنے کیس کی سماعت کی تھی دوسری جانب عدالت عظمہ کے فیصلے کے حوالے سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ کئی ممالک میں عدالتوں کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جانے پر سیاسی درجہ حرارت میں کمی تو ہو جاتی ہے اور سیاسی جماعتوں کو فیصلہ ماننا پڑتا ہے لیکن مبسرین کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے انتخابات بارے فیصلے کے بعد نا صرف یہ کہ سیاسی جماعتوں میں مزید تقسیم پیدا ہوگی بلکہ عدلیہ اور وکلہ برادری بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہونے کا خطرہ موجود ہے پاکستان جوڈیشل کمیشن کے رکن راہب بلیدی کا خیال ہے کہ وکلہ برادری پہلے ہی تقسیم ہو چکی ہے جبکہ فیصلے کے بعد اس تقسیم میں مزید شدت آ جائے گی انہوں نے بتایا میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ تمام ججو پر مشتمل بینچ بنا دیتی تو ایسے فیصلے کے لیے قبولیت آسان ہو جاتی لیکن موجودہ بینچ کا فیصلہ حکومت نہیں مانے گی انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عمومی طور پر بہرانوں کی صورت میں بھی سیاستدان کوئی ایسا قابل قبول حل نکال لیتے ہیں جس سے ملک کو فائدہ ہو لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بہران کے دور میں ادھارے اور سیاسی جماعتیں کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے بہران مزید مشکل ہو سکتا ہے سیاسی تجزیہ کار حبیب اکرم کا کہنا ہے کہ یہ بہران ایک موقع بھی فراہم کر سکتا ہے جس سے ہم اس سیاسی کشیدگی کو ختم کر دیں انہوں نے بتایا کہ اگر حکومت عدالت کا فیصلہ تسلیم کر لے اور اس پر عمل درامت کر لے تو سیاسی درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ حکومت فیصلے کو نہیں مانے گی پاکستان ڈیمو کریٹک مومنٹ کے رانوماوں نے پہلے ہی اس بات کا اندیا دے دیا تھا کہ وہ موجودہ بینچ کے فیصلے کو کسی طور پر نہیں مانیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھی اس بات کا اشارہ دیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ اتنے عام فیصلے میں بھی کیو جسٹس نے تمام ججوں پر مشتمل فل بینچ نہیں بنایا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ عدلیہ کے تحفظ کے لیے کام کرے گی اس سارے منظر نامے کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر سیاسی درجہ حرانت میں مزید شدت آ سکتی ہے کچھ حلقے اس بات پر بھی حیران ہے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران جس میں معیشت کو شدید نقصان ہو رہا ہے ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ خاموش بیٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ خاموشی بھی کسی بڑے طوفان کی آمد کا اندیا تو نہیں دوسری جانب وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے الیکشن سے متعلق فیصلے کو مسترد کر دیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں لہٰذا کابینہ اسے مسترد کرتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا